راہل گانڈی بھلے ہی بڑے دل کے ساتھ اس سرکشہ چوک کو نظرانداز کر رہے ہیں لیکن پنجاب پولیس مان رہی ہے کہ پہلی نظر میں یہ گھٹنا سرکشہ چوک کی ہے راہل کی سرکشہ پر پنجاب پولیس نے بڑی باتیں کہیں ہیں پہلی بات بینا جانچ کے کسی کو راہل گانڈی کے سیکیورٹی باکس میں جانے کی اجازت نہیں ہے دوسری بات جس طرح سے وہ یوک راہل گانڈی کے قریب گیا اس کی امید نہیں تھی تیسری بات جب تک ویڈیو کی جانچ نہیں ہو جاتی ہم سرکشہ میں چوک سے انکار نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں نمبر ون پوائنٹ کی جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس سے لگتا ہے کہ as if it is a security breach جس طریقے سے اس نے ہگ کیا راہل جی کو آکے گلے لگا that was not expected آپ دیکھو گے کہ راہل جی بھی ایک بار کیونکہ ملنے کوئی شیک انڈ کرے گا میرے کو بھی ایک دو بار بلایا ہے میں ملا ہوں کوئی نہ کوئی security کے اس کے لیے تو شیک انڈ ہی کروں گا نا حق تو نہیں کروں گا اگر پچھلے ایک مہینے کے اندر کی بات کریں تو یہ تیسرا معاملہ ہے جب راہل گانڈی کے سرکشہ گھیرے میں سیند لگی ہے آج پنجاب میں ایک کے بعد ایک دو بار ایسا ہوا جبکہ اس سے پہلے دلی میں 24 دسمبر کو راہل گانڈی کی سرکشہ گھیرے میں سیند لگی تھی جس پر کانگریس نے سرکار پر لاپروہی کا آروپ لگایا تھا کانگریس نے گرہ منترالے کو چٹھی لکھ کر راہل گانڈی کی سرکشہ مضبوط کنڈے اور لاپروہی نہ برتنے کی مانگ کی تھی اس پر سی آر پی ایف نے کہا تھا کہ راہل گانڈی security protocol follow نہیں کرتی ہیں حالانکہ اس سرکشہ چوک اور آج کی گھٹنا میں انتر یہ ہے کہ تب کانگریس سے خطرناک جو استطیتی کانگریس بتا رہی تھی اس وقت لاپروہی بتا رہی تھی اس وقت آج راہل گانڈی اسے اتی اتصاہ بتا رہے تو راہل گانڈی کی یادرہ میں سرکشہ چنتائیں ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے لیکن ان چنتاؤں سے الگ راہل گانڈی سرکار پر جم کر حملے کر رہے ہیں آج پنجاب میں ایک پریس کانفرنس میں راہل گانڈی نے کئی امیری گریبی محبت نفرت اور رسس کا نام لے کر پی جے پی پر کئی حملے کیے حالاکہ اس پریس کانفرنس میں ایک سوال ان سے پوچھا گیا جو تھا تو راجنیتک لیکن ان کے پریوار سے بھی جڑا ہوا تھا اس پریس کانفرنس میں جب راہل گانڈی سے ورون گانڈی کی کانگریس میں انٹری کو لے کر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے مل سکتا ہوں گلے لگ سکتا ہوں لیکن میری وچاردھارہ ان کی وچاردھارہ سے نہیں ملتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ورون گانڈی بی جے پی میں ہے یہاں چلیں گے تو دکت ہو جائے گی ایک بار سنیے انہوں نے اپنے بھائی ورون گانڈی پر اور کیا کیا کہا میری وچاردھارہ ان کی وچاردھارہ سے نہیں ملتی میری وچاردھارہ میں رسس کے آفس میں کبھی نہیں جا سکتا اب میرا میرا کو گلہ کٹنا پڑے دا پہل ہے میں نہیں جا سکتا اور میرا جو پریوار ہے اس کی ایک وچاردھارہ ہے اس کا ایک تھوٹ سسٹم ہے تھنکنگ سسٹم ہے اور جو ورون ہیں انہوں نے ایک سمیں شاید آج بھی اس وچاردھارہ کو اپنایا اور اس وچاردھارہ کو اپنا بنایا تو میں اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا میں ضرور پیار سے مل سکتا ہوں گلے لگ سکتا ہوں مگر اس وچاردھارہ کو میں ایکسپٹ نہیں کر سکتا کر نہیں سکتا impossible دراصل ورون گاندھی پچھلے کچھ سمیں سے اپنی ہی سرکار کی نیکیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں اور کئی معاملوں میں وہ سرکار پر وپکش سے زیادہ حملہ بڑھیں ایسے میں اس طریقے کے قیاس بھی لگائے جا رہے تھے کہ دوہزار چوبیس کی چناؤں سے پہلے ورون گاندھی کو بڑا راجنیتک فیصلہ وہ کوئی لے سکتے ہیں اس لئے آج راہل گاندھی سے ورون گاندھی کی کانگریس میں انٹری پر بھی سوال پوچھا گیا لیکن راہل گاندھی نے یہ کلیر کیا کہ وہ ورون گاندھی کو گلے تو لگا سکتے ہیں لیکن ان کی راجنیتک بیچار دھارا کو گلے نہیں لگائیں گے ورون گاندھی نے راہل گاندھی کے بیان پر ابھی تک کوئی پرتکریہ نہیں دی